اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریبرز کیسے ہیں آپ آج کی ریسپی میں میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک منفرد انداز میں مطن ہانڈی بنانے کا طریقہ اس میں ہم سرے گھر کے مسالے ایڈ کریں گے باہر کا کوئی مسالہ نہیں شامل کر گئے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہاف کپ آئل کا لیے ہم نے اور دو ترمیانی سائز کے بارے کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے دارک براؤن نہیں کرنا جب پیاز ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لیسن ایڈ رکھ کے پیسٹی ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم اتنا ہی فرائی کریں گے کہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گوش کو گوش میں نے تقریباً تین پاؤ لیا ہے اور اس کو اچھے سے دھو کے رکھا ہوا ہے پھر اس میں گوش کی بنائی کریں گے اور گوش کو اچھے سے بھون کے اس میں مسالے شامل کریں گے ہمارا گوش اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو ماتر درمیانی سائز کے بری کٹے ہوئے ایڈ کریں گے ماتر کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون بلدی وان ٹیبل سپون لال میرچ اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر کی سالو کو اچھے سے مکس کر کے ہم تھوڑی دیر گوش کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ٹماتر گل گئے ہیں اب ہم اس میں وان اینڈا خاف کلاس پانی کا شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا گوش گل جائے اور ایک بات مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو ویورز ہمارا مٹن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں درمیان سے کٹیوی سپس میرچ اور پدینہ ایڈ کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس سے ہاف کور کر کے چھوڑ دیں گے ہماری مٹن ہانڈی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست خوش ہو آ رہی ہے بہت زبردست اور نکرا نکرا کلر ہے تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں فیڈ بیک دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ بہت زبردست